نا کے لیے ہوتا ہے اس کا معنی ہے جو آپ کرتے ہیں محبوب وہی اچھا خلاف بن جاتا جو آپ کا فیر ہوتا ہے وہی خلق عظیم بن جاتا حدیث پاک ہے آتا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے ایک شاعر جس کا نام کعب بن زہر تھا وہ مصطفیٰ کو بڑا ستایا کرتا تھا حضور کی مزمت میں شیر کہتا تھا مصطفیٰ کو اسے بڑی تکلیف تھی لیکن وہ باز نہ آتا تھا ایک شیر لکھ دوسرا شیر لکھ قصیدوں پہ قصیدے لکھ حضور علیہ السلام کی مزمت میں اشار لکھ خیر ایک دن اس نے چہرہ مصطفیٰ غور سے دیکھا تو خیال کیا ایسا حسین چہرہ کسی چھوٹے کا ہو نہیں سکتا لوگ ساتھیوں چہروں سے پہچانے جاتے دیکھنے والی نظر ہو لوگ پہچان جاتے ہیں کہ سچا کون ہے اور جوٹا کون ہے لوگ پہچان جاتے ہیں حضور نے فرمایا اتقو فراسط المؤمن اے لوگو مومن کے فراسط سے بچا کر اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے تک تھا خیر تھا تو کافر مگر مصطفیٰ کی نظر کرم پڑی نہ تو اس کے دل نے گواہی دی یہ سچے اچھا میں ان کے پاس جاتا ہوں مکلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہو جاتا ہوں حضور علیہ السلام اسی اسلام حجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لیا یہ مدینہ منورہ آ گیا اس کا خود قزن تھا اس کے پاس رہنے لگا وہ قزن کہتا ہے کہنے لگا محمد عربی کے دربار میں جاؤں گا کلمہ پڑھوں گا مسلمان ہو جاؤں گا وہ کہنے لگا ان کے پاس نہ جانا تجھے معلوم ہے یہاں وہ طاقت میں ہیں پاور میں ہیں یہاں ان کی سلطنت قائم ہو چکی ہے تو ان کے پاس جائے گا سر تیرا اڑا دیں گے بی بی بچے تیرے برباد ہو جائیں گے گھر بار لوٹ جائے گا کہنے لگا نہیں اب آیا ہوں یا تو سر دے کے جاؤں گا یا کلمہ پڑھوں گا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو کہنے لگا تیری مرضی لیکن ذرا احتیاط سے جانا اب اس نے چیرہ میں پیٹا حدیث پاک ہے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی مصطفی کریم علیہ السلام مزید نبوی شریف میں تشریف فرما تھے وہ قریب گیا کہنے لگا یہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھا اب ظاہرن چیرہ چھپا ہے حضور نے فرمایا تو کون ہے اس حالت میں کیسے آیا یہ مسئلہ کا جواب دے حضور نے فرمایا پوچھو کہنے لگا اگر کوئی کلمہ پڑھ لے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا حضور نے کہا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں بڑی طاقت جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اور یقین کامل تیقل کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہوں پر معافی کا قلب پھیر دیتا کہنے لگا اگر کوئی اسلام کو تکلیفیں دیتا رہا کہ اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا حضور نے فرمایا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا پھر پوچھتا ہے اگر کوئی آپ کو تکلیفیں دیتا رہا اور آپ کی مضمت میں شعر کہتا رہا ہو کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا حضور نے کہا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا یہاں تک کہ اگر آج قعب جیسا بدبخت آگیا ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا جب اس نے اتنا سنا نہ تو چیرہ کھل دیا مصطفی کریم علیہ السلام پیچھے اٹھ گئے فرمایا تُو یہاں پہ کیسے تُو نے بڑی تکلیفیں دی بڑی عذیتیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ کی مضمت میں شیر کہتا آیا آج میں آپ کی نات لکھ کے لائے حضور نے فرمایا اچھا تو رسول نے دو وہ زبان جو ساری اُبر کانٹے بکھیرتی ہے جب پھول برساتی ہے تو کیسے دکھتی ہے اب بکاب بن زہیر جو ساری زندگی نفرت کرتا رہا ساری زندگی اس کی زبان سے از گارے نکلتے رہے اس نے حضور کی ناک شروع کر دی عربی میں قصیدہ بڑا کہتا ہے بانت سعاد فقلب اليوم مطبول متیم اثرہ لم یفد مقبول طویل قصیدہ اس کا ایک شیر پڑھتا ہے اِن الرسول لنور یستظاؤ بھی محمد من سیوف اللہ مسلول حضور سامنے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے لوگوں نے بڑا ڈر آیا بڑا دمکایا تو جائے گا گربار برباد ہو جائے گا سر تیرا قلم کر دے گے بیوی تیری بیوہ ہو جائے گی بچے تیرے یتین ہو جائے گے لیکن میں نے کہا جنہیں اللہ قور بنا کے بیجے جو جانوروں پہ بھی رحم کرتا ہو کہ مجھے انسان پہ رحم نہیں کرے گا یا رسول اللہ آپ کی رحمت کا سن کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ تو اللہ کی تنواروں میں سے ایک تنوار ہے اللہ کی تنوار تو ظالموں کے خلاف اٹھتی ہے جب حضور نے یہ سنا کہ یہ قام میرے سامنے بیٹھ کے مجھے نور نور پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے اِن رسولہ لَنُورٌ يُسْتَدَعُ بِهِ بے سک رسول نور ہے جس سے کائنات میں روچنی بڑھتی ہے میرے مصطفیٰ وجد میں آگے کالی کملی پہنی تھی کالی چادر اتاری اور اتار کے کعب کی جانب پھینگی لے کعب اتنا اچھا شعر سنانے پہ میں محمد تجھے انعام دے رہا ہوں ظلم نے فرما اتنا اچھا شعر سنایا ہے میں محمد تجھے انعام دے رہا ہوں کہ تم کس نور بشر کی بحثوں میں پڑ گئے ہو کس نور بشر کی بحثوں میں حضور کے سامنے نور کہہ رہے ہیں اور مصطفیٰ انعام کے دور پہ اپنی چادر انعائت کر رہے ہیں آقا علیہ السلام